پاکستانیہ بھر میں جب بھی کسی معاشرے میں قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس معاشرے کے مذہب، رسم و رواج اور ثقافت کو سامنے رکھ کر ہی انہیں ترتیب دیا جاتا ہے اور ان سے ہٹ کر بنائے گئے قوانین مقبول نہیں ہو پاتے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت کو کھو دیتے ہیں اور ان کی حیثیت ایک ردی کی ٹوکری سے زیادہ کی نہیں رہتی پاکستانی معاشرے میں قواتین اور بچوں کو تحفظ دینا واقعی وقتی ایک بہت عام ضرورت ہے لیکن کیا انہیں سب سے بڑا خطرہ اپنے خاندان کے لوگوں سے ہی ہے اب ہماری وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے جو ڈومیسٹک وائلنس بل منظور کرایا ہے اس پر شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے اس بل کے مطابق کسی بھی گھر میں ایک خاتون بچے یا کمزور فرد پر جسمانی نفسیاتی جنسی یا جذباتی معاشر استحصال کو گھریلو تشدد تصور کر کے جرم قرار دیا گیا ہے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مقدس رشتے یعنی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ غلط یا برا کیسے سوچ سکتے ہیں وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری ابھی اس بل کے شادیانے ہی بجھا رہی تھی کہ پاکستان کی مرکزی علماء کانسل نے اس قانون کو خاندانی نظام کے خلاف ایک سازش کرا دیا ہے ان کا مانا ہے کہ یہ بل در حقیقت خونی رشتوں خصوصاً والدین اور اولاد میاں بیوی کے درمیان تعلقات جو ہیں خاندانی نظام زندگی کی بنیادیں ہلا دے گا اسلامی اور مشرقی روایات کو ختم کر دے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان بلکہ ریاست مدینہ میں قرآن و سنت سے متسادم کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا کیا ڈاکٹر شیری مزاری یہ نہیں جانتی کہ ہمارے ہاں بچوں کی ذاتی زندگی میں والدین کا عمل دخل ان کی رہنمائی ہوتا ہے پرائیوسی میں مداخلت نہیں کیا انسانی حقوق کی وزیر یہ جواب دیں گی کہ کیسے والدین بچوں کو پھر کسی برے عمل سے روک سکتے ہیں کیا واقعی بل بناتے ہوئے اسلامی اور مشرقی رسوم و رواج ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے کیا واقعی اس میں قرآن اور سنت سے متسادم شکے موجود ہیں اور اگر ایسا ہے تو یہ پارلیمنٹ سے بل پاس کیسے ہو گیا کیا ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیراعظم عمران خان بھی شیری مزاری کی طرح اپنے نظام سے واقعی نہیں یا پاکستان میں کوئی ایسا نظام موجود ہے کہ اولاد کو والدین کے علاوہ کوئی دوسرا یا ریاست سنبھال سکے یا مغربی دنیا میں اولڈ ہومز کے کلچر کو پروان چڑھایا گیا کیا یہاں پر بھی اولڈ ہومز کے کلچر کو بڑھاوا دیا جانا یہ بھی ایک کوشش نظر آ رہی ہے جب بچے یہ سمجھیں گے کہ ان کے والدین ان کی زندگی میں ان کی ذات زندگی میں ان کی پرائیویسی میں انٹرفیر کر رہے ہیں تو وہ شکایت کر دیں گے والدین کو گھر سے نکال دیں گے جرم یہ کنسیڈر ہوگا تو کیوں مغربی کلچر کو یہاں پر پرموٹ کر رہے ہیں میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا مولانا صاحب یقینا یہ بل آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے جو بل پاس ہوا ہے پاس کرنے والوں نے اس کو پڑا نہیں ہے اگر پڑ کر یہ پاس کیا ہے تو کیا یہ کوئی اکل مندی ہے اس طرح کے بل میں جو شکیں دی گئی ہیں بچوں کی پرائیویسی میں ماں باپ انٹرفیر کریں گے تو وہ جرم تصور ہوگا سر اس کو تو بڑے غلط طریقے سے سب استعمال کریں گے اس بل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلم على رسول کریم دیکھئے گزارش یہ ہے کہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں اور میری رائے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اکثر ممبران نے اس بل کو پڑا ہی نہیں ہے اگر وہ پڑا ہوتا تو کبھی بھی میں نہیں تصور کر سکتا اب دیکھیں پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے پاکستان کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے آپ کہتے ہیں اگر آپ کا بچہ جو ہے آپ سے کہتا ہے مجھے دس روپے دے میں نے سگرٹ پینی ہے اور آپ اس کو نہیں دیتے یا آپ اس کی سردنش کر دیتے ہیں آپ اس کو جڑک دیتے ہیں تو جناب وہ تھانے جانے کا حق رکھتا ہے وہ بلائے باپ کو تھانے میں کہ اس نے مجھے سگرٹ نہیں پینے دی یا اس نے مجھے کوئی عیب نہیں کرنے دیا یہ کون سے آپ ہمارے ملک میں قانون لانا چاہتے ہیں پاکستانی معاشرہ ایک اپنی تازیب اور ثقافت خود رکھتا ہے ہم قرآن اور سنت ہمارے آئین کی اساس ہے اسی لیے جب یہ معاملہ وزیراعظم صاحب کے علم میں لایا گیا تو انہوں نے جو ہمارے ڈاکٹر بابر آوان صاحب ہیں پارلیمانی امور کے مشیر ہیں وزیراعظم کے دیکھتے ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کی اور انہوں نے ایک قد سپیکر قومی اسمبلی کو بجوا دیا ہے وہ بات ٹھیک ہے اس کو اسلامی نظریاتی کنس کے بات دیجا جائے لیکن جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے تو کچھ سوچ سمجھ کے بنایا ان کی سوچ تو کھل کر سامنے آگے سرزنش تو ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے سارا ڈرافٹ کی ہے جنہوں نے اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ الفاظوں کی شکل دی ہے سر بلکل درست بات ہے لیکن الحمدللہ یہاں ہم جاگ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور یہ ابھی ہمارے لیے یہ بھی تشویش کی بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کنسل نے اس بلکل کے حوالے سے ایک خط جو ہے وہ سترہ جون کو بیجا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس بلکل کے اوپر کچھ تحفظات ہیں لہٰذا کچھ شکوں کے اوپر اس کو جب تک کہ وہ تحفظات دور نہ ہو یا ان پر بات نہ ہو تو اس بلکل کو جو ہے وہ قانونی شکل جو ہے وہ نہ دی جائے لیکن بہرحال ہمارے ہاں چونکہ بعض لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ووڈ تو پاکستان سے لیں گے نمائندگی پاکستان کی کریں گے اور پاکستان میں وہ سوچ مسلط کر دیں گے کسی اور کی تو یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کا معاشرہ پاکستان کی سوسائٹی اور بلخصور ہمارے معاشروں میں جو ماں باپ کی عزت ماں باپ کا احترام جو ہمیں بتایا بھی گیا ہے پڑھایا بھی گیا ہے سکھایا بھی گیا ہے ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ ماں باپ تو جب بڑاپے کو پہنچ جائے ان کو تو ہمیں اوف تک نہیں کہنا تو یہ کس طرح کا کلچر یہ تو وہ ہمیں بتانے کی ہے سکھانے کی لانے کی کوشش کی جاری ہے کہ کوئی پیرنٹس آپ کی لائف میں انٹرفیر کریں تو بچے تو انہیں اولڈ ہوم یہاں پہ تو اولڈ ہوم کھلنا شروع ہو جائیں گے مولانا صاحب بھیجیں آپ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ہومیں کیونکہ وہ آپ کی لائف میں انٹرفیر کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین سے آپ کچھ مغرب کی انجیوز کو یا کسی کو خوش تو کر سکتے ہیں پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی چیزوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں نا کہ لوگوں کے کیا جذبات ہیں یہ کسی لیے میں نے کہا یہ ہماری تحذیب کے بھی خلاف ہے ہماری ثقافت کے بھی خلاف ہے ہمارے دین کے بھی خلاف ہے آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں نا کہ لوگوں کے کیا جذبات ہیں یہ کسی لیے میں نے کہا یہ ہماری تحذیب کے بھی خلاف ہے ہماری ثقافت کے بھی خلاف ہے ہمارے دین کے بھی خلاف ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین سے آپ کچھ مغرب کی انجیوز کو یا کسی کو خوش تو کر سکتے ہیں پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی چیزوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے آپ لوگوں سے جا کے پوچھے نا کہ لوگوں کے کیا جذبات ہیں یہ کسی لیے میں نے کہا یہ ہماری تحذیب کے بھی خلاف ہے ہماری ثقافت کے بھی خلاف ہے ہمارے دین کے بھی خلاف ہے آپ لوگوں سے جا کے پوچھے نا کہ لوگوں کے کیا جذبات ہیں یہ کسی لیے میں نے کہا یہ ہماری تحذیب کے بھی خلاف ہے ہماری ثقافت کے بھی خلاف ہے ہمارے دین کے بھی خلاف ہے اور انشاءاللہ یہ معاملہ اب چونکہ نظریاتی کونسل کو بیجا جائے گا اس سلسلہ میں کل میں سپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات کر رہا ہوں وزیر اعظم پاکستان جو ہجاب کی جو اسلامی روایات کی جو ناموس رسالت کی جو عقیدہ ختم نبوت کی اسلامی اقدار کی پوری دنیا کے اندر ترجمانی کر رہے ہیں اگر ان کے نیچے کوئی وزیر یا کوئی سیکٹری یا کوئی محکمہ ایسا کام کرے کہ جو صرف خود میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ بنایا ان سے پوچھیں بہت بہت شکریہ مولانا طائر اشرفی چیرمنہ آل پاکستان علماء کانسل وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے مذہبی انگاہ مانگی میرے ساتھ بہت شکریہ آپ کا